ہلو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عظیم ملکم آپ سو بھی کا میرے یوٹیوب چینل عظیم عربی نولیج پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں عربی میں بڑا ہی انٹریسٹنگ ٹوپک مطلب کیا پسند ہے یا نہیں پسند ہے عربی میں پسند اور نا پسند کے بارے میں اور وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے مطلب زیادہ نہیں سوچنا بس یہ سمجھ لو پسند اور نا پسند کے بارے میں جو بہت بہترین ٹوپک لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کال پر کرتے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نویفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے عربی میں کیا بولیں گے مجھے یہ پسند ہے انا حب بولتے ہیں پسند ناپسند کو یعنی پسند اور ناپسند کو بولیں گے ما حب مجھے یہ پسند ہے اگر آپ کو کسی کی تعریف کرنا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے سعودیہ کوئی پوچھ لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے یہ آدمی اچھا ہے عربیوں بولو گے هذا رجال قویس هذا مطلب یہ هذا مطلب آدمی هذا مطلب آدمی اچھا ہے یا پھر نفر بھی بول سکتے ہو هذا مطلب آدمی اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے اگر کوئی زیادہ اچھا ہے تو اس کے بارے میں بولیں گے وہ بہت اچھا ہے ہوا مرہ کوئس وہ بہت اچھا ہے اس کی تاریف میں یہ بول سکتے ہیں نا ہوا مرہ کوئس وہ بہت اچھا ہے یہ آدمی اچھا ہے ہادہ رجال کوئس ہادہ رجال کوئس ہوا مرہ کوئس اب اگر اس کی خود کی تاریف کرنا ہے یعنی جو آپ کے سامنے آدمی ہے آپ کو اگر اس کی تاریف کرنا ہے تو آپ کیا بولوگے آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو عربی میں کیسے بولوگے انتہ مرہ کوئس انتہ آپ مرہ زیادہ یعنی آپ بہت مرہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ یا بہت ہے نا انتہ مرہ کوئس آپ بہت اچھے ہو کوئس کا مطلب ہوتا ہے اچھا اسی لئے آپ مجھے پسند ہو اسی لئے آپ مجھے پسند ہو تو عربی میں کیا بولیں گے اس لیے ہو جائے گا لہذا مطلب جو ہندی میں آئے گا اس لیے آپ مجھے پسند ہو اس لیے آپ مجھے پسند ہو آپ بہت اچھے ہو لہذا احبک آپ چلتے ہیں کھانے کی طرف مجھے کھانا بنانا پسند ہے کوئی پوچھتا ہے نا آپ سے کیا پسند ہے تو آپ بولو کہ مجھے کھانا بنانے والے کو بولتے ہیں مجھے کھانا بنانا پسند ہے یا پھر مجھے چاول پسند ہے بہت لوگ ہوتے ہیں میرے نیپالی بھائی بنگالی بھائی ان لوگوں کو چاول زیادہ پسند ہوتا ہے تو مجھے چاول پسند ہے تو انا حب روز جیسے کچھ لوگ اور ہوتے ہیں ہمارے مطلب پاکستانی بھائی یا ہندی لوگ ان لوگوں کو روٹی بھی پسند ہوتی ہے تو مجھے روٹی پسند ہے تو عربی میں کیسے بولیں گے انا حب خوبز مجھے انا حب پسند الخبز روٹی مجھے روٹی پسند ہے انا حب خوبز یا پھر مجھے روٹی کم پسند ہے کوئی کوئی کم روٹی کھاتا ہے چاول زیادہ کھاتا ہے تو مجھے روٹی کم پسند ہے عربی میں کیسے بولیں گے انا لا حب خوبز انا لا حب خوبز مجھے روٹی کم پسند ہے یہ لا کا مطلب نہیں بھی ہو جاتا ہے مجھے روٹی نہیں پسند ہے آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے روٹی نہیں پسند ہے نہیں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کم پسند ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں کسی کے ساتھ میں آپ کو مطلب اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے تو عربی میں کیسے پوچھیں گے مطلب آپ کو اش کیا حب پسند اور آقل کھانا آپ کو کیا کھانا پسند ہے انتا اش حب آقل ٹھیک ہے آپ کو یہ پسند نہیں ہے مطلب اگر آپ کچھ اپنی مرضی کا مانگاتے ہیں تو ہو سکتا اس کو نو پسند ہو تو وہ بولے گا مطلب مجھے پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے پوچھیں گے آپ کو یہ پسند نہیں ہے انتا ما حب هذا انتا آپ کو ما حب یعنی پسند نہیں ہے پسند نہیں ہادا یہ انتا ما حب هذا آپ کو یہ پسند نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو کچھ اوٹ رائے کرتے ہیں یعنی آپ کو کیا پسند ہے اش حب انتا آپ کو کیا پسند ہے اش حب انتا آپ کو انتا کیا اش حب پسند آپ کو کیا پسند ہے اش حب انتا مجھے ہندی کھانا پسند ہے یعنی اگر آپ کو ہندی کھانا پسند ہے تو آپ بتاؤ گے نا کہ مجھے ہندی کھانا پسند ہے یا پھر سامنے والا اگر ہندی ہے آپ کچھ کوئی اور کنٹری سے ہیں تو آپ بھی بول سکتے ہیں تو مجھے ہندی کھانا پسند ہے تو چلیے اب تھوڑی سی جانکاری جو ہے کام کے بارے میں بھی لی لیتے ہیں نا آپ کو کیا کام پسند ہے جب پسند نا پسند کی بات ہو رہے تو آپ کو کیا کام پسند ہے مجھے گاڑی چلانا پسند ہے یا مجھے گھر کا کام کرنا پسند ہے مطلب آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں مجھے ایکزامپل کے لیے گاڑی چلانا پسند ہے انا حب سوک سیارہ انا حب سوک سیارہ انا مجھے حب پسند سوک سیارہ گاڑی چلانا انا حب سوک سیارہ مجھے گاڑی چلانا پسند ہے یا پھر آپ سیدھا بول سکتے ہو جو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے یہ کام پسند ہے اگر برد بتانا ہے کہ مجھے یہ کام پسند ہے تو انا حب هذا شغل مجھے یعنی یہ کام مجھے پسند ہے انا حب هذا شغل ہدا ہو جائے گا یہ حب پسند شغل کام انا حب ہدا شغل مجھے یہ کام مجھے پسند ہے یا پھر مجھے یہ کام پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا بولوگے انا ما حب شغل ہدا انا ما حب شغل ہدا انا ما حب شغل ہدا ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کال پر کر دے تاک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ